بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم ایسا ایک بول لیں گے کریم کو ہم اس میں شامل کریں گے مینگو ہے وہ میں اسی کپ میں ڈال کے اسے بلینڈ کر لوں گا جی ہاں تو ویورز جو ہماری کریم ہے اسے ہم وسک کر لیں گے میں اسے ہاتھ سے کر رہا ہوں آپ کے پاس اگر ہے مشین تو مشین کے ساتھ کر لیں اگر نہیں ہے تو ہاتھ کے ساتھ بھی کر رہتا ہوں میرے پاس مشین ہے لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے اسے ہاتھ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ تقریباً پانچ سات منٹ میں ہو جاتی ہے اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایزی لی ہو جاتی ہے جی ہاں تو ویورز دیکھیں کریم ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کنڈینس میلک اگر آپ اس میں موٹے والی چینی اسمال کریں گے تو آپ چینی جو ہے وہ پہلے اسمال کریں گے لیکن میں یہ پاوڈر والی اسمال کر رہا ہوں تو میں اس سٹیج پہ اسمال کر رہا ہوں اور یہیں پہ میں ایڈ کروں گا جو مانگو ہے ہمارا اسے بھی اب ہم اسے خلقیہ ہاتھوں سے مکس کر لیں گے آپ بلینڈر کی ضرورت نہیں ہے اسے آپ اسے ہاتھوں کی مدد سے آرام آرام سے مکس کر لیں اچھی طرح اسے مکس کر لیں اگر آپ چاہیں تو آپ بلینڈر کی مدد سے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں جیسے آپ پسند کریں اچھی طرح اسے آپ نے مکس کرنا ہے سب چیزوں کو چینی میں بلکل تھوڑی اس میں میں نے استعمال کی ہے کیونکہ جو کنڈنس ملک ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ویورز کے نہایت ہی میٹھا ہوتا ہے اس لیے میں نے اس میں چینی بلکل تھوڑی استعمال کی ہے اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں شوگر زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تقریباً ہمارا مکس ہو چکا ہے تھوڑا بھی اور کریں گے جی ہاں تو ویورز میں نے اس میں ہلکا ایسا کلر ڈالا ہے فوڈ کلر زردے والا تو کیونکہ ہمارے جو ادھر آج کل مانگو ملتے ہیں وہ اتنے ییلو نہیں تھے آپ جب پاکستان یا کسی اور جگہ بنائیں گے آپ سندری کے ساتھ یا چونسے کے ساتھ سہری کے ساتھ بنائیں گے تو ان کا کلر ٹھیک ہوگا تو اب ہم اسے ہم نے اس کنٹینر میں ڈال لیا ہے اب ہم اوپر اس کے پیپر لگائیں گے اس کو اچھی طرح اس طرح نیچے کر کے تاکہ اس میں ہوا نہ جائے اور اس کے بعد آپ اوپر کور لگا دیں کور لگانے کے بعد تقریباً آپ اسے چار سے پانچ گھنٹے چھے گھنٹے آپ فریزر میں رکھیں اس کے بعد یہ بلکل ایسا ہی ہوگی آسکرین جیسے آپ مارکیر سے لے کے کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز یہ ہے ہماری مانگو آئسکرین جو کہ ہم نے بنا کے فریزر میں رکھی ہوئی تھی تقریباً چھ سات گھنٹے بعد ہم نے نکالی ہے تو دیکھئے نہائیت ہی نہائیت ہی خوبصورت بنی ہے بہت ہی اچھی ہے تو اس کے اوپر ہم یہ مانگو چھوٹے چھوٹے کاٹے ہوئے ہم نے وہ ڈا رہے ہیں آپ اگر چاہیں تو یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں استعمال کرنا تو استعمال کر لیں اگر نہیں تو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں تو ویورز بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ہماری مانگو آئسکرین تو اگر ہماری ویڈیو کوئنٹ تک دیکھا کریں اگر ہماری آئسکرین اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبایا کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آر لانڈر کچن کی جانب سے اللہ حافظ